پٹنا حج بھون ہے اس کے اندر راشت صاحب ذمہ دار ہے ایک اس سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے ادھر گیا ہوں میں تو وہ کہیں پر پوشٹنگ تھی ان کی سرکاری جوب ہے وہ جب گئے تو دو تین سال میں کتنے لوگوں کی زمین جو ادھر ادھر تھی اس کو انہوں نے صحیح کر دیا یعنی جن کا حق تھا ان کو دلا دیا کئی سالوں سے لڑ رہے تھے مل نہیں رہا تھا لیکن انہوں نے دلا دیا بس لیکن آدمی ایماندار ہے وہ دلا دیا اب ان کی پوشٹنگ اور اوپر ہو گئی یعنی اور جا رہے ہیں کہیں پر جیسے لوگوں کو پتا چلا وہ سب وہ لوگ جو تلق والے لوگ تھے سب کو پتا چلا کہ راشت صاحب جا رہے ہیں کہیں اور تین دن تک گھراؤ کر لیا بولے آپ جیسا انسان یہاں سے نہیں جا سکتا ہے آج بھی یہ زندہ ہے یہ مثال ہے آپ جیسا اتنا اچھا انسان چلا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے کیا لقب دیا سچے ہیں آپ آپ امانتدار ہیں صادق ہیں امین ہیں اپنی امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاکے رکھتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی اعتبار سے بولتے تھے کہ بھئی پاگل ہے جنون ہے نعوذ باللہ لیکن امانتداری سچائی محمد جیسا کوئی نہیں یہ لگ بات ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ چھوٹی سی مثال بھی اگر آج آپ قائم کر دیں تو وہی لوگ جو آپ کے خلاف بولتے ہیں وہ آپ کے سپورٹ ماجد تین دن تک بچارے کے چیمبر کا گھرا ہوا انہوں نے سمجھایا سب کو وہی سب لگا لگا کے آئے ہوئے تھے آپ جیسا انسان نہیں جا سکتا یہاں سے بھائیہ جانے دو ہم ذرا اور اچھی جگہ پہ جا رہے ہیں تم لوگوں نے چھوڑا موسیقی اللہ لئے موسیقی ہم موسیقی جمع موسیقی موسیقی موسیقی